سلام علیکم پیارے دیئر چوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خرید سے ہوں گے چوڈنٹس ہم لوگوں نے چپٹر نمبر 11 کے سوال نمبر 12 دیکھ مشکی سوالات مکمل کر لی ہیں لیکن اس کا سرگرمی کا جو حصہ ہے اس کا ہمارا ایک ریٹن ٹاسک ہے جو کہ آپ کے ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اس کو آپ لوگ اپنے نوڈ بوکس پہ لکھیں گے اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے جی اس سبق میں زمین اللہ سے اس کے سرگرمی وہ آزم کمپلیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ حکومت شرجتکار کی ہفتے کا اعلان کرتی ہے تو اس میں آپ لوگ یہاں پہ بتایا گیا کہ تالبیلم جب پودا لگائے ٹھیک ہے اس کو پانے وغیرہ دیتا رہی ہے یعنی کہ آپ کا سب کا ایک کام ہے کہ آپ لوگ ایک ایک پودا لگائیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے تو یہ بھی آپ کے ایک ایکٹیویٹی ہے تو آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں یا جہاں پہ بھی آپ لوگ اس کو کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی سرگرمی نمبر دو ہے تالبیلم کو باتشیت کرنے کا موقع دیں اچھا محول اپنے محول کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے محول کو کس طرح سے بہتر کرتے ہیں اس کا انصر آپ لوگ مجھے دیں گے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ایک انوارمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا آپ کی کابش ہے آپ کیا کیا کرتے ہیں جیسے آپ پانی وغیرہ کے استعمال یا پودے لگا رہے ہیں آپ پانی کے استعمال بلا وجہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس سے بھی آپ پانی پھینک نہیں رہے ڈسٹنگ وغیرہ یا ریپرز وغیرہ پھینکنا پھینکنا سے محول بہتر ہوتے ہیں تو آپ کیا کیا آپ کے ایکٹیوٹیز ہیں کہ آپ محول کو بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انصر آپ لوگ لکھیں گے سرگرمی نمبر دین ہے اس کا بھی انصر حصول ہیں تو آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے لیکن آپ کو ایک سیمپل کے طور پر میں آپ کو آپ بھی تھی کیونکہ یہاں پہ ہے کہ سبق پورے چپٹر میں آپ بھی تھی اسنائیں گے سمین ہمیں آپ بھی تھی اسناتی ہے یا اپنے کے اس کے اوپر کیا کرسے تو آپ کے پاس ایک تاسک ہے کہ آپ لوگ ایک کرسی پرانی کرسی کی آپ بھی تھی لکھیں تو میں آپ کو یہاں پہ سینڈ کروں گی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک سیمپل کے طور پر ایک پرانی کرسی کی آپ بھی تھی آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھنا چاہیں تو آپ لوگ لکھیں گے اپنی ورڈنگ میں بھی لکھنے سی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا جو ہے وہ لکھنے کا مواد آپ کے پاس اکٹھانا شروع جاتا ہے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر لکھنا جب آپ کو اس میں محارت حاصل ہو جاتے تو میں صرف آپ کے سیمپل کے طور پر ویڈیو سینڈ کروں گی یہاں پہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک ٹاپک جس میں آپ پرانی کرسی کی آپ بھی تھی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ سے چینج بھی کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس کی طرف نوک کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس تھیں یہاں پہ میں نے یہ پرانی کرسی کی آپ بھی تھی جب اوپن کر لی ہے اب پرانی کرسی اپنے بارے میں کس طرح سے بتا رہی ہے میں ایک سکول کے سٹوڈروم میں پڑی بھی قرآنی کرسی ہوں میں آج آپ کا اپنی آپ بھی تھی سناتی ہیں ایک دفعہ ایک بڑائی کو ایک سکول کی طرف سے پانسو لکڑی کی کرسیاں تیار کرنے کا آرڈر ملا وہ ایک قریبی جنگل میں گیا تاکہ کرسیوں کے لیے لکڑی حاصل کرسکے میند بھی کرسی بننے سے اب پہلے ایک تناور درخت کا حصہ تھی لکڑی بات کریے فیلحال دیکھیں لیکن کرسی ہی ہے بڑائی نے درخت کاٹ لیا اور پھر اس کے الگ لگ حصے آرے مشین پر بنا لیے آخر کے کرسیاں بنانے کا مرحل آیا بڑائی نے الگ لگ حصے جوڑ کر مجھے تیار کیا اور پھر رنگ کر کے خوبصورت بنایا پھر دوسری کرسیوں کے ساتھ مجھے ایک بڑے ٹرک میں لوڑ کر کے سکول میں پہنچا دیا گیا مجھے ساتمی جماعت کے کمرہ میں رکھا گیا قوم کے نونحال مجھ پر آرام سے تشریف فرماؤ کر تعلیم حاصل کرتے رہے ہر سال ایک نئی جماعت آتی رہی رزانہ مجھ پر ایک طالب علم بیٹھتا رہا اور زیبر تعلیم سے آرازت ہوتا رہا آخر سالوں گزر گئے ایک دن ایک شرارتی طالب علم دوسرے شریف طالب علم سے لڑ پڑا جب شریف طالب علم مجھ پر بیٹھنے لگا تو شرارتی طالب علم مجھ پکڑ کر پیچھے کھینٹس لیا گراہ دیا شریف طالب علم بھی گر پڑا اور دنگا مجھتی میں میرے ایک بازر اوڑ گیا اور ایک ٹانگ کو بھی نقصان پہنچا استاذ صاحب جب کمرہ جماعت میں آئے تو انہیں شرارتی طالب علم کو اپنے پاس بلا کر سزا دی اور پورا پیڑڈ کھرے رکھا مجھے اٹھا کر بھی شور میں رکھوا دیا گا جہاں میں اب تک ایک بیکار پڑی ہوں یہ ہے مری پوری آپ بیتی تو یہاں پہ آپ کے ساتھ میں نے یہ کرسی کی آپ بیتی شیئر کی ہے جس میں کرسی کے ساتھ بہت جو برائی اس کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اس کو شیئر کر رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو اپنی الفاظ میں لکھیں کہ کرسی کی آپ پرانی کرسی پڑی ہویا ہے تو اس کی آپ بیتی کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ آپ کا آج کا ٹاسک ہے جس میں آپ لوگ دونوں سرگرمی کے جو سوالات ہیں بلکہ تینوں جو ایک تو آپ کو عدہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے مجھ سے شیئر کریں آپ لوگ نوٹ بک پہ لکھیں گے کہ آپ لوگ محول کو بہتری کی طرف لانے کے لئے کیا کردار ادا کریں اس کے علاوہ پرانی کرسی کے آپ بیتی اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اس کو یاد بھی کریں گے اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ